ہارر سٹوری ایک دم سچی اور کڑک ہارر سٹوری میں کالیج کا ایک تالیب علم تھا جس کالیج میں پڑھتا تھا وہ آل بوئیس کالیج تھا بچپن میں میرا آل بوئیس سکول میں اممہ بنے داخلہ کروایا ہے اور بڑے ہو کے بھی میں آل بوئیس کالیج میں پڑھاؤں میں ایک اچھا ہونا ہر تالیب علم تھا لیکن میرا دل دماغ اور ہر چیز میری ایک ہی سوچ میں ڈوبیوی تھی اور وہ تھی لڑکی دن رات لڑکی کے بارے میں سوچنا ہر دفعہ لڑکی کے بارے میں سوچنا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر طرف سے لڑکی 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 میں ایک بہت زیادہ ڈیسپریٹ بندہ تھا ایک دن نہ جانے کیوں ایک ریکویسٹ ہی میرے پر فیس بک پر ہوتیلیشیس کیوٹ کی نام سے آئیڈی تھی میں نے اس کو ایٹ کیا پھر ہماری باچی چلی باچی چلتے 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 میں نے ایک دن اس کو ڈیٹ پر بلایا وہ مان گئی اور وہ آ گئی پہلے تو مجھے یقین نہیں آئے میں نے اپنے آپ کو دے دبا کے چونٹیاں ماری دے دبا کے چونٹیاں ماری بعد میں نے کہا نہیں یار میں سنگل نہیں مروں گا اتنی بری سوچ میں نہیں رکھوں تو بہتر ہے پھر ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ میرے ساتھ ڈیٹ پر آئی اس نے بلا کہ کیوں نہ ہم اس پیار کو اس محبت کو ایک حتمی شکل دے دیں ایک ایسی شکل ایک خوبصورت شکل اس نے پھر مجھ سے وہاں شادی کا وعدہ لیا میں نے کہا جب میں سیٹل ہو جاؤں گا میں تم ہی سے شادی کروں تو بلا ہاں کیوں نہیں ضرور آٹھ سال تک ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں ڈیٹ پر آتی رہیں میرے پیسوں کا برگر کھایا بہت کچھ کھایا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ کھاتی بھی بہت ہوشوں کی طرح تھی ملعب دیر دبا کے خیر میں نے پھر یونیورسٹری کمپلیٹ کی جوب پہ لگا اچھی جوب کی میں سیٹل ہو گیا میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی شادی کی رات ایک ایسا چہرہ سامنے آیا جو میں زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے کیا پتا تھا یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ ایک خوفناک چہرہ ہوگا شادی کی رات جیسی میں کمرے میں انٹر ہوا تو میری بیوی اچانک سے بولی کیا حالے لڑکے سب خیریت ہے میں پریشان میں کہا بیگم تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اس طرح بات کر رہی ہو میں بولا کون سی بیگم کہے کی بیگم میں اشرف ہوں میں تر کو بہت بڑا چودہ بنایا ہے میں نے بولا کیا مطلب تو اس نے بولا کہ میں ایک آدمہ ہوں میں بچپن سے آل بائی کالیج اور سکول میں پڑھا میں انتہائی دیسپریٹ تھا جب میں اپنے دوستوں کے سامنے لڑکی کی بات کیا کرتا تھا تو وہ ہستے تھے بے حد میرا مزاق پڑھایا کرتے تھے اور جب ایک دن مجھے ایک لڑکی ملی تو ان میں سے ہی اسی گروپ کے لڑکوں میں سے ایک دوست نے میرا قتل کر دیا اور میں آدمہ بن گیا اور پھر آدمہ بن کے میں ہر خوبصورت عورت کے شریر میں گھس کر لڑکوں کو جہاں سا دیتا ہوں فساتا ہوں اور انہیں مار دیتا ہوں میں نے کہا تمہیں مجھ سے کیا چاہیے تو آدمہ نے بولا کہ مجھے تمہاری جان چاہیے تمہارا خون چاہیے اور پھر اس نے مجھے مار دیا یہ میری بھی آدمہ بات کر رہی ہے اور میں اچھے نوتی دیتا ہوں ہر ان لڑکوں کو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا میں ہر کوشش کروں گا کہ ہر لڑکا سنگل ہی نکلے اس دنیا سے کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں ملا تو انہیں بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے آج اس آدمہ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اور میں اس نیٹ ورک کا ایک ہی ساؤں بچ کے دیکھاؤ شکریہ